اسلام علیکم فرینڈز اگری کلچر آن لائن کے ساتھ میں ہوں فروح اجاز اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ گندم میں کرپشن کے حوالے سے پہلی ایف ای آر آج درج ہو گئی ہے کن افراد کے خلاف درج ہوئی ہے وہ ڈیٹیلز آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو گندم کا اس سینیریو ہے وہ تھوڑا سام ڈسکس کریں گے کہ اس وقت گندم میں ہو کیا رہا ہے تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایف ای آر کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ کسان جو ہے وہ اس سال خوار ہوئے گندم بیچنے کے حوالے سے حکومت پنجاب اس نے اس کے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے گندم کا ایک دانہ نہیں خریدا دعوے کیے جاتے رہے حکومت کی جانب سے اناؤنس کیا گیا تھا پہلے کہ بیس لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم خریدی جائے گی لیکن اس کے بعد یہ بہانہ بنایا جاتا رہا کہ نمی ہے بارش ہے گندم خراب ہو جائے گی یہ تمام بہانے بنا کر ڈیلے کیا جاتا رہا چیزوں کا حالانکہ حقیقت میں حکومت پنجاب گندم خریدنا ہی نہیں چاہتی تھی کیونکہ حکومت پنجاب کے جو سٹاکس ہیں اس میں آلریڈی اٹھائیس لاکھ ٹن کے جو سٹاکس ہیں وہ پڑے ہوئے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت جو نگران حکومت تھی وہ ان سٹاکس کو بیچنے میں ناکام رہی تھی ایمپورٹڈ گندم کو آنے دیا گیا ایمپورٹڈ گندم بکتی رہی جو حکومت کے سٹاکس میں گندم پڑی ہوئی تھی اس کے ریٹ سینتالیس سو روپے پر کھوٹی کیجی کر دیا گیا جس کی وجہ سے وہ سٹاکس نہیں نکل سکے اور مارکیٹ میں اس سے کم ریٹ پر گندم لے کر کرشنگ کر کے فلور ملے جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتی رہی اور حکومت پنجاب کے سٹاکس وہی کے وہی پڑے رہے ون بلین ڈالر کی جو گندم ہے پینتیس لاکھ میٹرک ٹن وہ پاکستان میں ایمپورٹ ہو گئی لگران حکومت کے دور میں بھی آتی رہی اس کے بعد جب یہ وجودہ حکومت جس میں شہباز شریف وزیراعظم ہے اس دور میں بھی گندم ایمپورٹ ہوتی رہی لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی کمام تر بسلہ اس وقت کھڑا ہوا جب کسان سڑکوں پر آگئے اور کسانوں نے بھرپورے احتجاج کیا کہ ان کی گندم لینے والا کوئی نہیں تھا حالانکہ گزشتہ سال کسانوں کی بڑی افتلاف ذائی کی جاتی رہی کہ کسان زیادہ سے زیادہ گندم لگائیں تاکہ ملک جو ہے وہ گندم میں خود کفیل ہو سکے اس سال جب کسان نے اتنی گندم پیدا کر لی کہ ملک جو ہے وہ اپنی ضروریات پورے کرنے کے قابل تھا تو ایسے میں پینتیس لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کر لی گئی جس کی باعث کسان جو ہے وہ رول گیا دوسری طرف بات کر لی جائے کہ پاسکو نے جو گندم خریدی اس کا بھی سن لی جئے کہ پاسکو کو ہدایات کی پہلے دی گئی کہ چودہ لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی جائے گی لیکن بعد میں جب کسانوں کی جانے پر احتجاج شروع کیا گیا تو وزیر اعظم نے پاسکو کا جو ٹارگٹ تھا گندم خریداری کا وہ بڑھا کر اٹھارہ لاکھ میٹرک ٹن کر دیا ابھی چودہ لاکھ میٹرک ٹن خریداری ہوئی ہے پاسکو کی چار لاکھ میٹرک ٹن رہتی ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ بڑے پیمانے پر بے ذاتگیاں ہوئیں کرپشن ہوئی چھ چھ سو سو روپیہ پر بیگ جو ہے وہ کسانوں سے لیا گیا گندم کے لیے باردانہ دینے کے حوالے سے کسانوں نے احتجاج بھی کیا جو دوسرے ازلاح سے گندم لہا کر پاسکو کے گداموں پر بیچی جا رہی تھی وہ ٹریکٹر ٹرالیاں بھی روکے برپور احتجاج کیا وزیراعظم کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا جو ایم ڈی پاسکو تھے اور جی ایم پرکیورمنٹ تھے ان کو پہلے موطل کیا گیا لیکن اب جو ہے وہ نئی منیجمنٹ جو ہے وہ پاسکو کی ان کی جانب سے بازابتہ طور پر ایک درخواست جو ہے وہ ایف آئی اے کو دی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ ایک ارب روپے کا نقصان ہوا ہے جو پاسکو کی جانب سے خریداری کی گئی ہے گندم میں ایک ارب ڈالر کا جو نقصان ہے وہ گندم امپورٹ سے ہوا اور ایک ارب روپے کا جو نقصان ہے وہ پاسکو کی جانب سے کیا گیا اور یہ تمام تر جو نقصان ہے اس میں موصلی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ کسانوں کی جیت سے گیا کہ چھے چھوزہ روپے بیک جو ہے وہ لے کر کسانوں کو باردانہ دیا گیا اور جو ایک ارب روپے کا جو خرد برد ہے وہ دیکھنے میں آئی اس حوالے سے اور اس پر جو ہے وہ اب بازابتہ طور پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے کن تین افراد کے خلاف درج ہے وہ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جی ایم پرکیورمنٹ پاسکو جو تھے ظہور احمد ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو زونل ہیڈ ہیں بہاول نگر کے جبران اقبال ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور اس کے علاوہ زونل ہیڈ بورے والا ان تین افراد کے خلاف باتابتہ طور پر پاسکو نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے اور تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت گندم کا اوورال سینیریو کیا ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ خریدنا ہی نہیں چاہتی گندم کیونکہ آلڈی ایک تو سٹاکس موجود ہیں حکومت ابھی جیل سے پیسے لگاتی نہیں ہے بینکوں سے پیسہ لے کر لیز پر گندم جو ہے وہ خرید کر رکھی جاتی ہے اور اس پر بھی مارک اپ جو ہے وہ بینکوں کو ادا کرنا ہوتا ہے تو پہلے ہی ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ بینکوں کو حکومت پنجاب نے ادا کرنی ہے تو اس وجہ سے بھی حکومت جو ہے وہ حوصلہ شکنی کر رہی ہے اور آئندہ سال کے حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہی جو ہے وہ گندم کو خریدے تاکہ جو بینکوں سے پیسہ لے کر ایک حکومت کو ادا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی جان چھوٹ سکے حکومت کی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ پارمولا جو ہے وہ حکومت پنجاب کا وہ کارگر ثابت ہوگا کیونکہ اگر تمام طرح سٹاکس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں ہوں گے تو گندم جو ہے وہ اس کی قیمتیں پھر حکومت کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جو حکومت سٹاکس خریدتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں کو مستحقم رکھا جا سکے کیونکہ جیسے ہی اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمتیں اوپر جانا شروع ہوتی ہیں تو حکومتی سٹاکس سے گندم کو ریلیز کیا جاتا ہے تاکہ گندم کی قیمتوں کو کنٹرول رکھا جا سکے اگر پرائیویٹ سیکٹر پر یہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ گندم کی قیمتوں کو کنٹرول کر پائے اب دوسری بات کر لیتے ہیں کہ کسانوں کے احتجاج کی کسانوں نے اپنی بھرپور کوشش کی احتجاج بھی کیا لیکن ان کی کوئی نہیں سنی گئی الٹا کسانوں کو گرفتار بھی کیا گیا اور کسانوں کی گرفتاری عمل میں لائی گئی اب چونکہ کسان جو ہے وہ اپنی اگلی فصل میں مشروف ہو چکا ہے کسانوں نے بھی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب صبر کر لیا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ جو نقصان ہونا تھا کسانوں کا ہو چکا لیکن اس تمام تر چیزوں کا خمیازہ جو ہے وہ آئندہ سال دیکھنے میں آئے گا کہ جب کسان کم گنم کاشت کرے گا اور حکومت کو دوبارہ بلینز آف ڈالرز کی گنم جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑے گی گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ دو دو ارب ڈالر کی جو گنم ہے وہ پاکستان میں امپورٹ ہوتی رہی اس سال بھی پاکستان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی گنم جو ہے وہ موجود تھی پاکستان میں لیکن اس کے باوجود 35 لاکھ میٹرک تن گنم امپورٹ کی گئی اور کسان کا معاشی قتل کیا گیا تو ان تمام تر چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ اگلے سال جو تمام سٹیکولڈرز ہیں جس میں حکومتیں شامل ہیں تو ان کو دیکھنے کو ملے گا تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں گنم کی پرائیسز زیادہ تھی کسان اگر نہیں بیچتا تھا گنم تو کسان کے گھروں پر حملہ کر دیا جاتا تھا وہاں پر پولیس لے کر چڑھ دوڑتے تھے اے سی ڈی سی چڑھ دوڑتے تھے اور کسان نے جو بیج کے لیے بھی گنم رکھی ہوتی تھی وہ بھی اٹھا لی جاتی تھی تو اس حد تک جو ہے وہ کسان کو تنگ کیا جاتا رہا لیکن اس سال جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے اور جس کا ایمپیکٹ آنے والے سالوں میں دیکھنے کو ملے گا